محمد عارف یوٹیوب اپلیکیشن کو اپن کر لیتا ہوں اور اپنا یوٹیوب چینل لوگن کر لیتا ہوں میرا چینل آلریڈی لوگن ہے تو رائٹ سائٹ اپ میں آپ جو میرا چینل کا لوگو دیکھ رہے ہو اس کے اوپر میں نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد ایک نیو وینڈو اپن ہو چکی ہے جس میں میرا چینل کا لوگو اور میرا چینل کا نام اوبید گیمر اب دوزار اکیس آپ لوگو نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے کچھ اپشن ہے یوٹیوب سٹوڈیو ٹائم وات تو میں نے یوٹیوب چینل کے اپشن کو کلک کرنا ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو میرا چینل کا جو مین پیج ہے وہ اوپن ہو چکا ہے تو اس کا مجھے ایک سکرنشاٹ لینی ہے جس کی مجھے بعد میں ضرورت ہوگی تو میں اس کا ایک سکرنشاٹ لیتا ہوں سکرنشاٹ لینے کے بعد اس کو میں نے بند کر دینا ہے اور میں نے اپنے موبائل میں کائن ماسٹر کے اپلیکیشن کو اوپن کر دینا ہے اگر آپ لوگو نے کائن ماسٹر کا اپلیکیشن انسٹال نہیں کیا ہے تو پلی سٹور سے جا کے اس کو انسٹال کر لے اب میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو ہمارے کائن ماسٹر کی اپلیکیشن اوپن ہو چکی ہے اور اس میں یہ اپشن ہمیں نظر آ رہے ہیں create new get project تو ہم نے create new پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اگر آپ لوگوں نے یوٹیوب کے لئے ویڈیو بنانی ہے تو آپ لوگوں نے اس میں سے سولہ بائی نو کی ریشیو کو سلک کرنا ہے جو کہ ادھر already selected ہے اس کے بعد right side up میں next option ہے میں نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد میں نے اب ادھر سے ایک big ground کو سلک کرنا ہے تو میں ایک big ground کو اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد میں ایک big ground کو سلک کر لیتا ہوں اس big ground کو میں نے سلک کر دیا اس کے اوپر میں ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور اس big ground کو تھوڑا لمبا کر لیتا ہوں اس کے بعد جو right side پہ جو آپ لوگ کو media layer recording audio caption نظر آ رہے ہیں اس میں سے layer caption پہ کلک کر کے تو میں نے جو screenshot لیا تھا وہ ہم نے ابھی ابلوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے media caption پہ میں کلک کروں گا اور جو screenshot ہم نے لیا تھا میں اس کو ابھی ابلوڈ کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے چینل کا screenshot تھا اب اس میں ہمیں میرے چینل کا لوگو اور میرے چینل کا نام درکار ہے تو میں اس کو cut کر لیتا ہوں تو cut کرنے کے لیے right side پہ جو option آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں کینچی کا option ہے سیزر کا اس کے نیچے animation اس کے نیچے آکے ایک cropping کا option ہے اس کے اوپر میں نے کلک کر دینا ہے اور اپنی screenshot سے مطلوبہ جگہ میں نے cut کر لینا ہے تو آپ بھی صحیح طریقے سے اس کو cut کر لے اپ سائیڈ بھی میں cut کر لیتا ہوں پھر میں نے cropping کے button پہ کلک کر کے اپ سائیڈ بھی میں نے اس کے cut کر لیے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے اپنے چینل کا لوگو اور چینل کا نام cut کر لیا ہے اس کے بعد اس کے بعد میں نے یوٹیوب subscribe button pop up video اپلوڈ کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے لائر پہ کلک کرنا ہے میڈیا کو اپن کرنا ہے میں نے already وہ video ڈاؤنلوڈ کی ہے اگر آپ لوگ اس کی ضرورت ہے آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو میں description میں اس کا لنک بھی دے دوں گا اور آپ لوگ یوٹیوب سے بھی اس کو ڈاریک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو میں وہ ویڈیو کو اپن کر لیتا ہوں یہ میں نے ویڈیو کو اپن کر لیا ہے یہ تقریباً چار سیکنڈ کی ویڈیو ہے ہم اس کو ابھی چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح نظر آئے گا اس کے بعد میں نے اس میں کچھ مزید سٹنگ کرنی ہے تو میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کے جو بیک سائٹ پہ گرین ڈگراؤنڈ ہے اس کو میں نے ریمو کرنا ہے تو اس کے لیے میں پھر سے رائٹ سائٹ پہ جو اپشن ہے اس میں نیچے آکے کی کا اپشن ہے کروما کی اس پہ میں نے کلک کرنا ہے اور اس کے جو بیک سائٹ کا بگراؤنڈ ہے اس کو میں نے ہٹانا ہے تو اس کے لیے اس کو انیبل کر کے میرا بگراؤنڈ ہٹ چکا ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سٹ اپ کر کے اپنے چینل کے نام کے نیچے اس کو سٹ کر لیتا ہوں تو ابھی اس کو پلے کر کے چک کر لیتے ہیں ابھی ابھی جو ہمارا بگراؤنڈ ہے ہمیں اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے تو میں اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اور ادھر میڈیا کی اپشن پہ کلک کر کے ایک گرین بگراؤنڈ سلک کر لیتا ہوں اور اس کو توڑا لمبا کر لیتا ہوں ابھی اس کو چک کر لیتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ بھی بہت زبردست بھی نظر آ رہے ہے میں اس میں کچھ مزید سٹنگ کروں گا کھوما کری کو میں نے دوبار اوپن کر لیا ہے اور اس میں کچھ اجسمنٹ کرتا ہوں یہ ہماری سٹنگ ہو چکی ہے اب اس کو میں چک کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا یوٹیوب سسکرائب بٹن کا ویڈیو بن چکی ہے اس کو میں نے ابھی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو رائٹ سائٹ پہ جو اوپر کا اوپشن ہے اس کو میں نے کلک کرنا ہے اور اس کو میں نے ایکسپورٹ اور ڈاؤنلوڈ کرنی ہے لیکن اس میں کچھ اوپشن ہے بس ویڈیو ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کو فل ایج ڈی ایف ایج ڈی ون زیرو ایٹ زیرو پی پہ رکھنا ہے اور اس کے نیکس پہ تھرٹی پہ رکھنا ہے اور جو اس کے نیچے لو ان ہائی کا اوپشن ہے اس میں بٹ ریٹ آپ لوگوں نے کم اگر آپ کی ویڈیو چھوٹی ہے تو بیس رکھنا ہے اگر لمبی ہے تو کم از کم پندرہ تک رکھنا ہے پندرہ سے کم آپ لوگوں نے نہیں رکھ نہیں ہے ورنہ لوگ کی ویڈیو کی کوئلٹی اچھی نہیں ہوگی تو میں اس کو بیس پہ رکھ دیتا ہوں اور اس ویڈیو کو ایکسپورٹ اور ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو یہ ایک تین چار سیکنڈ میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کو ایک ویڈیو کے اوپر یا ایک پکچر کے اوپر اپلائی کرنا ہے کہ یہ ہم کس طرح یوز کر سکتے ہو ہمیں کس طرح نظر آئے گا اس کو میں بند کر لیتا ہوں اور create new پھر کلک کر لیتا ہوں 16 by 9 ریشیو کو سلک کر کے رائے سائیڈ میں نکس کیپشن پھر کلک کر لیتا ہوں اور ادھر سے میں کوئی ایک ویڈیو کو جس کے اوپر ہم نے اس کو چلانا ہے لگانا ہے سلک کر ویڈیو ہمارے پاس یا کوئی پکچر ہو بلکہ میں ایک پکچر کوئی ادھر سے سلک کر لیتا ہوں میں نے اپنے پکچر سلک کر لیا ہے اس کو تھوڑا لمبا کر لیتا ہوں اس کے اوپر اس کے بعد میں ہم نے لائر پہ کلک کر کے اپنا جو یوٹیوب سسکرائب ویڈیو بنائی ہے اس کو اپلوڈ کرنی ہے میں اس کو اب اپلوڈ کر لیتا ہوں یہ ہماری جو ہم نے بھی ویڈیو بنائی ہے اس کے لین تقریبا 9 سکنڈ گی ہے تو تھوڑا اس کو ہم ابھی چک کر لیتے ہیں تو اب لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہم نے اس کا بھی گرین بگ گراؤن ہٹانا ہے تو اس کے لیے رائٹ سائیڈ پہ جو اپشن ہے اس پہ کھروم اپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس اپشن کو اینیبل کرنا ہے تو ہمارا جو پیچھے کا بگ گراؤن ہے گرین رو ہاتم ہو چکا ہے اب یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جدر بھی لگانا چاہتے ویڈیو میں اپ سائیڈ پہ نیچے میں سینٹر میں رائٹ سائیڈ تو میں اس کو لگا کے چھک کر لیتا ہوں اس ویڈیو کو پلے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اور اس اس میں کچھ مزید سٹنگ کرنی ہے اس کے اوپر رائٹ سائیڈ میں جو اپشن ہے ان میں فرس وال اپشن ہے ان انیمیشن اس میں سے کچھ اپشن ہے کہ یہ پوپ اپ بٹن آہم کو کس سائیڈ سے آکے نظر آری چاہیے تو پوپ پہ میں کلک کر لیتا اس میں اس طرح اگر آپ لوگ کو پسند ہو اس کے نیچے سلائیڈ اس کے نیچے مزید کچھ اپشن ہے کلاک وائز بھی ہے اگر آپ لوگ چاہ رہے بٹن اس طرح ہمیں نظر آئیں ایک ویڈیو کے اوپر تو اس طرح اس کے نیچے پھر مزید اپشن ہے پوپ یہ بٹن نکل رہی ہے اس میں تو یہی طریقہ کھا رہے آپ لوگوں نے اگر فل ویڈیو پہ بٹن لگانی ہے تو پھر اس کو فل لنٹی کرنی ہے لیکن یہ 3-4 سیکنڈ کے لیے مختلف جگہ پہ آپ لگا سکتے ہو تو دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند موسیقی موسیقی موسیقی